ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول یہ تھی ایک سوال یہ تھا کہ کسی کا کوئی پالتو پرندہ زخمی حالت میں کہیں نظر آیا کہ اس کو کوئے غرہ مار رہے تھے ایک شخص اس کو اٹھا کر لے آیا اس کے اٹھانے کی شرع حیثیت کیا ہے وہ کہتی ہیں بعد میں وہ چاہے مر بھی گیا دیکھیں جو واقعی پالتو ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ کوئی پنجرہ وغیرہ کھل گیا ہوگا اور اس میں سے نکل گیا تو اس سے مسلمان کی ملکیت زائل نہیں ہوتی گویا کہ وہ پرندہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ کسی نے بھی جو پرندہ اٹھایا وہ اپنی ذاتی ملکیت میں لینے کے قصد و ارادے سے اٹھایا یا یہ ارادہ تھا کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا دوں گا اگر اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا تو یہ گناہ ہوگا اور اگر پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تھا تو یہ بہت اچھا ہے باعث ثواب ہے اب اس کی تیمارداری وہ کر رہے تھے تو ان کے پاس گویا کہ یہ امانت تھا اور امانت اگر اپنی کسی ذاتی کوشش سے ضائع نہ ہو کوئی ناگہانی آفت سے ختم ہو جائے تو امین ذمہ دار نہیں ہوتا لہذا پرندہ آکے چونکہ طبعی موت مر گیا یا زخمی تھا وہ مر گیا تو اس میں ان کو جواب دے بلکل نہیں ہے کوئی ان کو کفارہ وغیرہ یا تاوان وغیرہ نہیں دینا ہوگا اور اگر نیت اچھی نیت سے لائے تھے ثواب بھی ملے گا ہاں اپنی ملکت بنانے کی نیت سے اٹھا کے لائے تھے تو گناہ گار ہوئے تھے اللہ کی بارکہ ہمیں توبہ کر لے یہ کہتے ہیں کہ حج کے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی حج کے دوران جارا تھا اور فوت ہو گیا تو وہ تلبیہ پڑتا باب روزی قیامت اٹھے گا تو کیا ہر عمل کے بارے میں ایسا ہے عبادات میں اور اخروی معاملات میں قیاس نہیں چلتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے بارے میں اخروی کوئی بشارت دی ہو خبر دی ہو بس وہ اسی عمل کے ساتھ مقید رکھیں ہاں حسنِ ذن ایک الک چیز ہوتی ہے کہ آپ حسنِ ذن قائم کر لیں کہ بھئی جب حج والے کے ساتھ ایسا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیوں نہ ہر وقت ذکر الہی کرتے رہیں تاکہ اس حالت میں موت آئے تو ہو سکتا ہے ہم ذکر کرتے ہوئے اٹھیں یہ ایک الک چیز ہوتی ہے ہو سکتا ہے میں بھی شاید لیکن ایک ہوتا ہے کنفرم اس طرح کہہ دینا کہ چونکہ یہ ایسا ہوتا ہے ہم اس پر قیاس کر کے دوسرے عمل کے بارے میں بھی کہیں یہ بالکل شرن صحیح نہیں ہے لہذا اچھا یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہے تاکہ فوت ہو اس کے کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو ویسے ہی عمل کی توفیق دیتا رہا ہے قبر کے اندر یا وہ جب روز قیامت اٹھے تو اس نیک عمل کے ساتھ ہی اٹھے دیکھیں کہتے ہیں کہ آج کل کچھ مطاف میں کام چل رہا ہے تو صرف ان لوگوں کو تواف کرنے دیتے ہیں جو عمرہ کرنے اور باقاعدہ احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں باقی کو اوپر کہا جاتا ہے چھت سے آپ تواف کریں اور وہ بہت لمبا پڑتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا کہ اگر کوئی ویسی احرام کی چادریں پہن لے نیت کچھ بھی نہ ہو مطلب عمرے وغیرہ کی اور نفلی تواف کر لے تاکہ دھوکہ دیکھیں اندر پہنچیں مرادیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو جوان ہیں جو اوپر آسانی سے کر سکتے ہیں انہیں اوپر سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ قانون یقینی سی بات ہے ذاتیات کے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ مطاف میں رش کی وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ کسرت نہ ہو لوگ دقت محسوس نہ کریں ورنہ بعض اوقات آپ خود جانتے ہیں کہ جب رش ہو جاتا ہے تو بعض اوقات سانس تک رک جاتا ہے خصوصا جو چھوٹے بچے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو چونکہ وہ نیچے ہوتے ہیں لوگوں کے وجود اوپے روتے ہیں تو ہوا نہیں آ پاتی اور بچوں کے سانس رک جاتے ہیں انہیں بعض اوقات اٹھانا پڑتا ہے اب ہم صرف آسانی اور سہولت کے لئے دوسروں کی تکلیف کو بلکل فراموش کر دیں یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں لہذا جو طاقتور ہیں جوان ہیں انہیں اس قانون کو فالو کرتے ہوئے اوپر سے ہی کرنا چاہیے یہ اس طرح احرام پہن کے وہ آئیں گے تو یہ دھوکہ دہی بھی ہے اور اگر رش میں اتنا اضافہ ہوا کہ لوگوں کے لئے باعث تکلیف بنے تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں ہاں دوسرے جو بچارے بڑے قسم کے ہیں کہ ان سے وہ اوپر سے ہو نہیں سکتا اور چند دنی کے لئے آدمی وہاں جاتا ہے اور رہ جائے گا ان کے لئے بہرحال یہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وہ احرام کی چادر پہن لیں اور نفلی تواف کی نیت سے آ جائے اور دھوکہ دینے کے نیت نہ کریں بلکل یہ بس قصد ارادہ کریں احرام کی چادر ویسے بھی انسان پہن سکتا ہے اور ہم نفلی تواف کر لیں گے تو وہ نیچے آکے کر لیں ورنہ جوان لوگوں کو اوپر سے ہی کرنا چاہیے